تارف کرواری تھی بہت شکریہ آپ کے تارف کا بھی میرا تارف میں صرف میں دو تین لائنے آئیڈ اس لیے کرنا چاہوں گا کہ جو سبجیکٹ ہے میرا اس سے اس کا گہرا تعلق ہے سبجیکٹ میرا مینجمنٹ سائنسیز ہے لیکن مینجمنٹ سائنسیز کے حوالے سے مجھے بیہیوریل سائنسیز میں کچھ لگا ہوا اور ایک شروع سے بچپن سے کروسٹی کا انصر میرے میں کچھ شاید باقی بچوں کے مقابلے میں زیادہ تھا جستجو ڈھونڈنے کی پانے کی اور کھوج لگانے کی یہ اکثر اوقات مجھے لوگ جسوس طبیعت کا کہا کرتے تھے کہ مجھے آسانی سے کوئی چیز آپ کنونس نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کو ریشنلائز نہ کیا جا سکے تو میرا کہلہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے میرے لیے بھلائی اسی میں ڈال دی اسی جستجو میں میرے سوالوں کے جواب بدقسمتی سے یہاں پہ نہ مل سکے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی تھی لیکن نہ مل سکے تو مینجمنٹ سائنسیز کے حوالے سے امریکہ جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ کچھ اچھے لوگ اسلامی سوسائیٹی آف نارتھ امریکہ کے جو سکولرز ہیں جو کہ پیشے کے حوالے سے تو کوئی اس میں ڈاکٹرز ہیں جینئرز ہیں کیمسٹ ہیں فارمسسٹ ہیں لیکن ماشاءاللہ ان کا اسلام کے بارے میں اپنے اپنے شعبے کے حوالے سے جو میرا سب سے پہلا جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ ہمام نے سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ دین کو ہم نے ایک موضوع یا سبجٹ بنا کے پڑھانا شروع کر دیا اسلام کے ساتھ جب آپ نے اسلامیات لگا دی تو ہم نے اس دین کا ستیاناس کر دیا جبکہ دین کے بارے میں جو اس کا معنی بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ سب بہتر کون جانتا ہوگا کہ اگر یہ زابطہ حیات ہے تو اس زابطہ حیات کے اندر ہر سبجٹ کے اندر اس کو پڑھایا جانا چاہیے تھا اس کو ایک سبجٹ سمجھ کے نہیں پڑھایا جانا چاہیے تھا اگر میڈیسن پڑھا رہے ہیں کیمسٹری پڑھا رہے ہیں سائنسز پڑھا رہے ہیں بہیگر پڑھا رہے ہیں سائیکالوجی پڑھا رہے ہیں جو بھی شعبہ تھا سبجٹ تھا اس کے اندر اسلام کی انٹرپیٹیشن تو اسی جستجو کے اندر منیجمنٹ سائنسز میں ایک ہمارا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ اداروں میں تبدیلی بہتری کے لیے کیسے لائی جائے اس کے اندر سائی سائنس تو ایک طرف اگر آپ رکھ بھی دیں تو آخر میں بات یہاں پہ آکے کرتی ختم ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اگر وہ اداروں میں کام کرنے والے لوگ یہ کام کرنا ہی نہ چاہیں جانتے ہوئے سسٹم بنا دیئے آپ نے سٹینڈر اپریٹنگ پروسیجز بھی لکھ دیئے سب کو یہ پتا ہے اٹھنا کیسے ہے آنا کیسے ہے وقت پہ آنا ہے نیت نیک نیتی سے کام کرنا ہے لیکن اگر وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تو اس کو آپ کیا کریں گے تو وہاں سے میرا انٹرسٹ یہ بہیوریل سائنسز میں سائیکالوجی جس میں انتروپالوجی تو میں بیسیکلی پچھلے بیس سالوں سے سٹوڈنٹ رہا ہوں انہی سبجیکس کا سوسائیٹیز کی ہسٹری سوشالوجی سے لے کے انتروپالوجی اور میڈیسن تک کہ ہماری زندگی میں انسان قرآن پاک میں یہ بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ انسان بیسیکلی ایک سلفش بینگ ہے جب تک اس کو کسی چیز میں اپنا فائدہ یا نقصان نظر نہیں آتا وہ شاید اس چیز کو بدلنے کی کوشش نہ کریں تو بنیادی طور پہ ہم جب تک یہ آج کل کے بچے تو سپیشل ہی میرا خیال ہے کچھ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارے نسل کے بچے میں شاید عطاعت گزاری زیادہ تھی اور وہ کچھ چیزیں ایسی بھی کر جاتے تھے کہ جو ماں باپ کہتے تھے انہیں لیکن آج کل کے بچے جو خود اتنے زیادہ انکوزیٹیو ہیں ان کے لیے تو میرا خیال اگر وہ دین کس رستے بھیانا چاہیں تو بہت آسان ہے کیونکہ اگر آپ جہاں مرضی سے چلنا چاہیں تو سچ دو ہو نہیں سکتے آپ جس مرضی راستے سے شروع کریں سفر اپنا تو آپ کو وہی نظر آتا ہے چاہے دنیا کوئی اور ہو چاہے ملک کوئی اور ہو چاہے دین کوئی اور ہو جب تک ہم سچ کی تلاش جاری رکھیں گے تو آپ کو سچ وہی نظر آئے گا جو سچ ہے تو بیسیکلی میرا پہلا جو آج کل کے حالات کو سارا دن کیونکہ میرا سبجکٹ ہی ہے لوگوں سے ملاقات معاشروں سے سیمنارز پریننگ اور یہ آوثرشپ اس کے حوالے سے جتنے بھی آج کل آپ ٹی وی میں بھی بیٹھ کے آوثرشپ دیکھیں اور یہ آپ میڈیا کے پروگرامز دیکھیں تو لگتا یہی ہے کہ جی حالات بہت زیادہ خراب ہیں گھرینو لیول پہ بھی سوسائیٹی کے لیول میں بھی ایکنومک ایشوز دیکھ لیں سوشل ایشوز دیکھ لیں فیملی ریولیٹی یشوز دیکھ لیں بچوں کے ریولیٹی یشوز دیکھ لیں ہیلتھ ریولیٹی یشوز دیکھ لیں سڑکوں پہ چلتے ہیں لوگوں کا بہیویر دیکھ لیں تو لگتا یہ ہے کہ یار اگر یہی زندگی تھی تو یہ اللہ تعالی نے ہمیں کس مشکل میں ڈال دیا ہے لیکن میرے خیال میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری سلف میڈ ہیں اور بنیادی طور پہ میں نے اس کی اوپر بھی کافی یہ بھی ایک عجیب سا سوال ہے شاید کئی لوگ اس کو سوچنا تو دور کی بات ہے شاید اس کے اوبارے میں اس کو اہمیت کے قابل ہی نہ سمجھیں کہ اس کے اوپر غور غوظ بھی کیا جائے کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے اور یہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی بات ہے جو دن میں میں تیس چالیس جگہوں پہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں دیکھیں جی حالات ایسے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا اس نے میری گاڑی کے اندر مجھے آکے مار دیا تو بنیادی طور پہ یہ ٹٹ فو ٹٹ ہے یا جو ہمارا بہیوئر اکثر قابل لوگ اپنے ال بہیوئر کو نیگٹیف بہیوئر کو جسٹیفائی یا ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں یہ بتا کے کہ معاشرہ اتنا خراب ہو چکا میں کیا کروں میرا صبر کا بیمانہ ختم ہو گیا تو بنیاد تو یہی ہے کہ انسان اور جانور میں بنیادی فرق ہی اس کا ability to make choice ہے اگر ایک جانور کو آپ ماریں تو اس نے جو بھی اس کو pre-programmed ہے اس نے تو اسی طرح سے جواب دینا ہے اگر آپ کسی کو ماریں گے تو وہ آپ کو کاٹے گا یا بھونکے گا لیکن حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ ability دی ہے اس چیز کے بارے میں کہ وہ اپنا response ability to response جس کو ہم responsibility کہتے ہیں responsibility کو اگر آپ انگریزی کے word کو دیکھیں response اور ability یہ دو words سے بنا ہیں معنی یہ ہوا ability to respond کہ آپ ایک ہی چیز کو action کو کیسے respond back کرتے ہیں آپ کے ساتھ کو زیادتی کرے تو اس زیادتی کے بعد آپ کے پاس response چننے کی صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے معاشرے میں غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی آپ کا کسی نے حق مار دیا اگر ہمارے بنیادی عقائد ٹھیک ہو اور میں خلاص صورت نصر میں کہانی شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے اللہ زینہ آمن اسے ایمان لے آئیں ایمان لانا صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ ایمان لے آئے اللہ کی کتابوں پہ ایمان لے آئے اللہ کے رسول پہ ایمان لے آئے اگر یہی سب کچھ کہانی ہوتی میرا نہیں خیال کہ اللہ سے اللہ کو اس سے کوئی فرق پڑے گا کہ میں مان لوں کہ اللہ ایک ہے وہ تو بے نیاز ہے یہ تو میری ضرورت ہے کہ میں اس کو مانوں اس کی اس کو فرق کوئی نہیں بڑھتا تو ایمان کی جو کہانی ہے وہ اس کی کتاب اور اس کے ہر ورڈ پہ نہ صرف یہ کہ آپ ایمان لے آئیں بلکہ اس ایمان کا ریفلیکشن آپ کے ایکشن میں جب تک نہیں ہوتی آپ کا ایمان ایمان نہیں ہے میں ایک چیز جانتا ہوں کہ میں یہ کوئن ہے اس کوئن کے اندر اگر میں چھلانگ لگاؤں گا تو میں گر جاؤں گا مر جاؤں گا چھوڑ لگ جائے گی اگر مجھے پکا اس چیز پہ ایمان ہے کہ میں گر جانا اور میں مر جاؤں گا یا یہ آگ ہے اس کے اندر ہاتھ ڈالوں گا تو ہاتھ ہر حالت میں جلے گا اور اس کے باوجود میں ہاتھ ڈالوں تو اس کا مطلب ہے میرے ایمان میں کہیں قصر باقی تھی اس چیز کی کہ میں اس پہ تجربہ کر سکوں لیکن نفسیات کا علم بیہیویئر سائنسز یہ کہتی ہے کہ بیلیف جب تک آپ کا صحیح نہیں ہوگا آپ کسی شخص کے یا کسی سوسائیٹی معاشرے یا ادارے کے بیہیویئر کے اندر سسٹینیبل چینج نہیں لے کے آسکتے آپ کیرٹ اینڈ سٹک میتھڈالوجی یوز کرتے ہوئے چینج لاسکتے ہیں لیکن وہ انفورسٹ چینج ہوگی انفورسٹ چینج مینز کہ جب تک چینج لانے والا یا چینج کو پرموٹ کرنے والا موجود ہوگا وہ چینج چلتی رہ گی جو ہی وہ شخص سائیڈ پہ ہوگا دائیں بھائیں ہوگا تو وہ چینج سسٹین نہیں کرے گی جو ہی موقع ملے گا یا جو ہی آزادی ملے گی تو اس چیئے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے بنیادی طور پر اکثر 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 کو سمجھ لیا جائے تو شاید اس قسم کے ہمیں جو سیمینارز ہم کرتے ہیں اور جو ہمارے مسائل ہیں اس کی ضرورت ہی نہ رہے اور ہی کتاب ہے محزز کتاب جسے ہم صبح اٹھائیں چونیں چاٹیں دو چیزوں کو پڑھیں دو آیات کو پڑھیں اور سلام پھیر کے ہم پروری ارکتیں کریں تو ایمان کو پکے کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ اللہ کی قرآن کے ہر آیت کے ساتھ اتنا مٹیریل آپ کے پاس موجود ہو کہ آپ پتہ چلے کہ اس آیت کے اندر جو پیغام ہے وہ آپ کی اپنی ذات کے اوپر اس کا کیا اثر ہے تو ایمان جو انسہ ہے بلیف جسے ہم نفسیات میں یا سائیکالوجی میں ہم پاور آف بلیف کہتے ہیں بلیف یہ ہے کہ سب سے پہلے رائیتنگ یہ ایسی چیز ہے جو کہ میں نے اپنی کتاب کی بان اگین کتاب کا پہلا جو ڈے ون ہے اس میں تین سو پیس ہو جائے تو میں نے یہ چنا اگر آپ سمجھ جائیں کہ زندگی مشکل ہے تو یہ کھل تماشے کی جگہ نہیں ہے ہماری زندگی میں انٹرٹینمنٹ کے آلیمنٹ کھل تماشے کا آلیمنٹ ایک بزاتے خود ایک سیپرٹ ایکٹیویٹی بن چکا ہوا ہے اب جو میں جس طرح سے زندگی گزارتا ہوں مجھ سکھ سے لوگ پوچھتے آپ انٹرٹینمنٹ کا ٹائم آپ کو کم ملتا تو میں اکثر کھتھ ہوں کہ میں سیمینار کار رہا ہوتا میرے لیے انٹرٹینمنٹ کا ٹائم ہے تو مجھے اس انٹرٹینمنٹ کی ضرورت نہیں ہے میں لیکچر تیار کرتے رہا ہوں پیچھے سے ٹیوی لگا کر مووی دیکھ رہا ہوں اس پر دو مجھے سبق مل جائیں دو ایسی مسائلہ مل جو صبح میں اپنے لیکچر میں ڈال سکتا میرے لگے انٹرٹینمنٹ ساتھ ساتھ بنیادی طور پر قبلے کو سیدھا کرنا یہ جاننا کہ زندگی مشکل ہے اور یہ زندگی مشکل ہے اسی لیے یہ زندگی زندگی ہے اگر یہ زندگی مشکل نہ رہے تو اکثر وقال اس پر شیئر میں نے کہیں پڑھے کہ زندگی مشکل نہیں نہ رہے تو پھر یہ بچا کیا قرآن پاک ہر تکلیف کے بات آسانی ہے اگر تکلیفیں ختم ہو جائیں تو آسانی بھی ختم ہو جائیں گی کیونکہ ہر تکلیف کے بعد کچھ نہ کچھ آدمی سوچتا سمجھتا بیٹھتا ہے غور فکر کرتا ہے کہ مجھے اپنے رویے میں کس تبدیلی کی ضرورت ہے تو آج کا موضوع جو ہمارا سوچ کے حوالے سے اور اس کے بعد تیسرا ہم نے زندگی کے مقصد میں ڈالا ہوا یہ اتنا برار سبجیکٹ ہے کہ اگر ہم اگلے دس سال اسی کے اوپر بات کرتے رہیں تو شاید کم ہو کیونکہ اگر یہ تین چیزیں ہی ہمیں سمجھ آجیں تو جس کا اثر آپ کی ورک لائف سے لے کے فیملی لائف کے اوپر ریلیشنشپ کے اوپر صحت کے اوپر کچھ قوانین قدرت ایسے ہیں بجائے اس کے میں ان کو قوانین سیکالوجی بتاؤں لاغ اف سیکالوجی کے لاغ میں کیونکہ ان کی بہت سٹرانگ ریلیونس ہے اللہ کے قانون کے ساتھ میں آپ کو اللہ کے قانون کے دو تین لاغ ریلیشن بتاتا ہوں جس سے آپ خود بیٹھ کے سوچئے گا کہ اس کی امپلیکیشن آپ کی زندگی کے اوپر اور کی زندگی کے کس کس پہلو کے اوپر اس کا اثر ہے تو پہلا قانون جو ہم دیکھتے ہیں پوزیٹیو زندگی اور پوزیٹیو لیون کے حوالے سے وہ بنیادی طور پہ یہ جاننا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں law of cause and effect اگر آپ فیزیس کی کتاب اٹھا لیں قرآن میں تو یہ لکھا ہی ہوئے کہ قرآن اگر ہم نے مستنا پڑا ہوتا تو بار بار یہ ریفرنس کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی اور میرا خیال ہے کہ میری زندگی کا سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ قرآن کو اسلام کو اسلام یاد نہ پڑھا جائے اس کی سارے ڈیفرنٹ شعبوں کے لوگ بیٹھ کے اپنے اپنے سبجٹ کے حوالے سے اس کو پڑھائیں تو law cause and effect کہ کچھ کچھ ایسے ہی نہیں ہو جاتا i think یہ سب سے بڑی بنیادی جو ہماری سوچوں میں تبدیلی آ چکی ہے وہ آج میں صبح ایک خاتون سے بچی بیمار تھی اس خاتون نے مجھے یہ آنے سے پہلے کی بات ابھی ابھی مگر جب مجھے آپ کا فون آیا تو اس وقت میں اس بچی کی کانسلنگ کر رہا تھا کہ یہ بچی بیمار بہت ہوتی ہے ہر مہینے دو دفاع بیمار ہو جاتی ہے گلہ خراب یہ خراب اب میں نے اس سوال پوچھنے پوچھنے شروع کیے تو بچاری مجھے لگ رہا کہ پریشان ہو رہی ہے کہ کیوں سوال پوچھی جا رہا یہ دو دوائیاں بچی کو شاید نہیں پتا تھا کہ میں سوال پوچھنے شروع کر دیئے تو میرا خیال ہے پندرہ منٹ کے دن اس بچی کی عمر 18 سال تی اس کی ماں اس کے 18 سال سے اس کا تعلق ہے اب میں بچی سے سوال پوچھ رہا اور ماں کا مو حیرانگی سے کھلا ہو یہ کیا اس کی ایک آیت کے اوپر ایک ایک لفظ کے اوپر اگر آپ تحقیق شروع کر دیں کہ اس آیت کا اس لفظ کا اس حکم کا میری زندگی کے کتنے تہلووں کے اوپر کیا کیا اثر ہے تو خدا کی قسم میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ میں دھائی سے تین ہزار صفحے صرف اور صرف صورت الاسر کی میری انٹرپیٹیشن اور اس کی زندگی میں کیا اپلیکیشن ہے اس کے اوپر لکھ سکتا ہوں تو سوچئے ایک آدمی کہے کہ میں نے قرآن کی تفسیر لکھ دی ہے میں تو اس قابل سمجھتا ہی نہیں کہ قرآن کی تفسیر کوئی لکھ سکے اس حساب سے کہ اس کی اتنی جہرائی ہے کہ آپ مجھے نہیں کر سکتے تو law of cause and effect ایک صرف law ہے ایک آیت ہے اگر آپ فکر کرو جب تک آپ اس effect کو کے پیچھے جو cause موجود ہے اس cause کو undo نہیں کریں گے تو وہ effect بار بار resurface ہوگا اور میں ڈاکٹروں صاحبان کے ساتھ میرا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے وہ cause کو treat نہیں کرتے نہ پوچھتے ہیں وہ effect کو treat کرتے ہیں اس ہی پہ علاج کرتے ہیں جب یہ دیکھے بغیار کہ اس بچی یا بچے کے بہیویر میں کس چیز کی تبدیلی ہے کہ یہ چیز ریاق کر ہو رہی ہے اسی قانون کو اگر آپ فزکس میں آ جائیں تو آپ نے میں نے بچوں نے نیوٹن کا نام سنا بڑا اس کو ہم کامیاب شخص سمجھتے ہیں میرے حساب سے تو کوئی شخص اللہ کے نظام میں invent کوئی چیز جدت کرنے کا یا نیا بنانے کا مجال ہی نہیں ہے خیل نہیں سکتا ہم لوگ صرف ایک چیز کو اللہ کے نظام کو سٹیڈی کر کے اس کے اوپر دریافت کر سکتے ہیں اب ایک چیز درخت کے اوپر رہا پھل زمین پہ گرتا ہے آپ یہ سٹیڈی کر سکتے ہیں کہ یہ زمین پہ کیوں گرتا ہے کشیجیں سکل نہیں بنائی وہ کشیجیں سکل اللہ نے بنائی ہے اس کو سٹیڈی کیا دریافت کیا اسی طریقے سے ایز ایکو ایم سی سکیر یہ آپ نے آئین سٹائن دار ملے پڑے ہوں گے تو کاؤز ایفیک ڈیفرنڈ لوگ دیفرنڈ طریقے طرح سے بیان کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو منفی سوچ ہے اور یہ آپ پاکستان میں اگر اتنی ریسرچ کی کپیبلیٹی ہو کچھ لوگ اس پر ریسرچ شروع کر دی میرے ایک دو سٹوڈنٹ ہیں تو اس پر ریسرچ کی جائے تو یہ ٹاکسک ہے میں یہ پروف کر سکتا ہوں کہ اس میں ایک آدمی جب منفی سوچ کے اندر گمہ ہوگا ہوتا ہے تو اس کی کمیسٹوی چینج ہو جاتی ہے اور میں لوگوں کو خدا کی قسم روز تکلیف میں دیکھتا ہوں اس لیے نہیں کہ زمانہ برا ہے اس لیے نہیں کہ خاندان برا ہے اس لیے کہ وہ خود برے ہیں ان اللہ لا يغیر ہو یہ ہمارا تبدیلی کی سائنس منجمنٹ آف چینج ایک سبجٹ ہے جو میرا عداروں میں تبدیلی قوموں میں تبدیلی کیسے آتی ہے تو اس کا اقصر کہا جو پہلا پینسیبل مجھ سے اقصر کہا گورنمنٹ بھی یہ پوچھتی رہتی ہیں لیکن وہ قانون ان کو اس لیے پسند نہیں آتا کہ وہ کسی شخص کسی قوم کسی فرد کسی خاندان کی حالت کو حتی جب تک کہ یوگیر وہ خود نہ بدلے جو اس کے نفس میں ہے جو اس کی ذات میں ہے جو اس کی سوچوں میں ہے اب یہ پرنسیبل ہمیں ہارورڈ سے منجمنٹ آف چینج میں نظر آتا ہے جب کہ یہ قرآن کا پرنسیبل ہے کہ وہ مینجر کمپری میں تبدیلی لائسکتا ہے وہ لیڈر اپنے ملک میں تبدیلی لائسکتا ہے جو پہلے خود بدلے ایران کے صدر کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے ہمارے ایون کے معاف کیجئے گا جو ہمارے عالم دین ہیں وہ بھی اپنی آپ کو تبدیل کیے بغیر اس معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں ہوگا یہ قانون ہے یہ میرا یا آپ کا بنایا ہوا کوئی ریکویسٹ نہیں ہے یہ اللہ کا پتھر میں لکھا ہوا قانون ہے کہ نہیں تبدیلی آئے گی آپ کسی عالم دین کو بھی یہی بھی کہہ دے نا کہ تم آپ دماری کو ٹھیک کرنی جی ایفیکٹ کو دوائی دے کے آپ اپنی عادتوں کو مندر نہ کیجئے کھانے پینے کو ٹھیک نہ کیجئے اٹھنے بیٹھنے کو ٹھیک نہ کیجئے سوچوں کو ٹھیک نہ کیجئے ہفتے کے بعد آپ پھر دمار ہو جائیں گے نیگٹیو تنکنگ کے بارے میں امریکہ کی رسرچ موجود ہے کہ یہ نیگٹیو ورڈز ہف دا پاور ٹو ہیل اور پاور ٹو کل اس کے اوکر رسرچ موجود ہے کہ جو لوگ کینسر یا محلت بیماریوں سے بھی بچتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ان کی پیزیٹیو لیونگ حیبٹس ہوتی ہیں یہاں اس پہ بہن کچھ ہے اتنا کہ مجھے تو کسی قسم کا کوئی شک موجود نہیں ہے کیونکہ یہ قرآن کے پینسپل سے الائنڈ پینسپل ہے تو جب آپ گرتے ہیں تو آپ اگر اس پتھر کو سائر پہ نہیں کریں گے جس کی ویسے گرے تو آپ دوبارہ گریں گے اور مومن کی نشانی حدیثوں میں کیا بتائی جاتی ہے کہ یہ مومن وہ ہے جو ایک سراغ سے دو بار دسا نہیں جاتا اور ہمارے گاروں میں ہمارے معاشرے میں ایک ہی سراغ سے چھے نسلیں دسی جا رہی ہیں ساتھ سال گذارتی آپ نے اس ملک کے اس امید کے اوپر کہ ہم اچھے لیڈر مل جائیں گے لیکن ہم چار گھنٹے روز ہر گھر کے اندر ڈسکشن کر سکتے ہیں بحث کر سکتے ہیں کہ اس ملک میں اس لیڈر میں کیا برائی ہے لیکن ہم یہ کرنے کو تیار نہیں کہ میرا اپنا جو بہیویر ہے میں وہ منڈ کر لوں اگر ملک بدلے یا نہ بدلے اور بائید اللہ نے مجھ سے یہ پوچھنا بھی نہیں ہے کہ ملک تمہیں بدلا یا بدلا مجھ سے تو قرآن پاک میں کلیئر کٹ مینڈیٹ دے دیا گیا ہے تم بلیف کرو جو تم سمجھتے ہو پکی پکی جب تک بلیف نہ کرو اور جو بلیف تمہارے اس کے بعد اس پہ عمل شروع کر دو وہ عمل اس سالحات کے بعد اگری رائم کیا ہے عمل کے بغیر حق بات کی تلقیم نہ کرو کرو گے تو لوگ مزاگ اڑائیں گے یہ لگوی بات ہے کہ میں ایک کام خود کروں کوڑا اٹھا کے باہر بھینگ گلی میں اور آپ کو سپاس آدم ناوک کرنے لیے لوگوں کو میں غصہ پڑھاتا ہوں شراب بری ہے سب کو حرام کا پتہ ہے لیکن بدقسمتی سے شاید یہ قوم بھول چکی ہے کہ غصہ بھی حرام ہے اتنا ہی حرام ہے جتنا شراب حرام ہے لیکن نہیں لوگوں کو احساس اس چیز کا ہر شخص غصے میں کوئی اپنے خامن کے بارے میں کو بیوی کے بارے میں کو رشتی دانوں کے بارے میں کو معاشرے کے بارے میں غصہ تو بنیادی طور پر اپنے آپ کو تبدیل کر کے ہی آپ اس cause کو سیز کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے افیکٹ آرہا ہے چاہے اس کا اثر آپ کے تعلقات ہو چاہے اس کا میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہت پریشانی ہے محول کی اور میں اس بات کو جانتا ہوں مانتا ہوں کہ محول کا بہت بڑا اثر ہے لیکن اللہ تعالی یہ نہیں کر سکتا سمجھ سے بات یہ کاثر ہے کہ جس چیز کا خدا نے اللہ نے مجھے اختیار نہ دیا ہو سے بات کاثر ہے جس کا مطلب ہے اللہ نے اگر مجھے اختیار اپنی ذات کا یا اپنی رائعہ کا دیا ہے قرآن میں دو باتوں میں آتا ہے تم سے تمہاری رائعہ کے بارے میں رہیت کے بارے میں یا تم سے تمہاری بابا پوچھا جائے گا اور ان دونوں کے اوپر آپ کا اختیار ہے اپنی ذات کے اوپر آپ کا فل اختیار ہے آج آپ نے کسی کے برے چیز کو کیسے ریٹین کرنا ہے آپ کو اس کے اوپر پورا اختیار ہے یہ نفس کا قابو ہے یہ نفس کا جہاد ہے ہم اپنی نفس کے اوپر بھی قابو نہیں رکھ سکتے اور خوف خدا یا اس نفس کے قابو کی وجہ سے وہ لفظ نہ محل سکوں وہ اکسو کا ہم انگریزی میں لفظ بولتے ہیں یہ پوری سوسائیٹی گیٹنگ ایون پہ چلتی ہے اور لوگ ہنسلے ہوتے ہیں آج میں نے اس کو اوہ ایسا بدلا دیا میں نے اس کی زبان بند کرا دی وہ آج کے بعد یہ نہیں کرے رہا سو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہی ٹٹ فو ٹیٹ ہے تو جانگروں میں نسان میں کیا فرق ہوا اور یہاں یہی میں امریکہ معاشرے کی امریکہ ایسا نیشن کی بات میں کر رہا ہوں امریکہ ایسا گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا امریکہ ایسا لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا میں امریکن آن آرڈنری لوگوں کی بات کر رہا ہوں میرا خیال ہے مجھے خدا تعالیٰ نے کلیر کٹ اس چیز کا اختیار دیا ہے حکم دیا ہے قرآن پاک میں کہ تمہیں کبھی کسی شخص کی نفرت چینل لگا لیجئے جو اس گورمنٹ کے لوگ ہیں وہ پچھلی گورمنٹ میں کوئی خوبی ماننے کو تیار نہیں جو پچھلی گورمنٹ کے لوگ ہیں وہ اس گورمنٹ میں کوئی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ایک شخص اگر اس کی دو باتوں سے مجھے تکلیف پہنچی ہے تو میرا ریکشن یہ ہوتا ہے کہ میں اس شخص کو پورا پورا ٹوٹالیٹی کے اندر ہی پورا برا دیتا اوہ یہ تو ہائی بکت یار اس کی ایک آجی چیز کو برا کہو اس کی اس بات کو برا کہو اس پورے شخص کو اس پوری گورمنٹ کو اس پورے وقت کو اس پورے ادارے کو اس پورے کے جس کی غور و فکر قرآن پاک میں ہر تقلیبا آیت میں دس بار جنگوں میں پڑ چکا ہوں بار بار یہ ذکر ہے دوسری قوموں کے حالات سے سبق سیکھو جب آپ کی نفرت امریکن سوسائٹی کی صرف جو ہوا نائنگ لاؤن کے بعد پہلے سا خیر چلتی تو آرہی ہے لیکن نائنگ لاؤن کے بعد جو ہوا اب ہماری آنکھیں اتنی بند ہو چکی ہیں کہ ہم ان میں خوبی دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے اور میرے حوالے سے میرے خیال میں یہ ظلم آپ اپنے اوپر کر رہے ہیں بلی کبوتر کبوتر بلی کو دیکھ آنکھیں بند میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ رب المشرقین و رب المغربین کہ معنی میں عربی گو نہیں ہوں میں نے قرآن کو سیکھنا شروع کیا پڑھتا آرہا تھا بچپن سے سولہ سالہ سال کے عمر سے سیکھنا شروع کیا اور خود کیا اور اللہ نے اس میں میری مدد کی کلیر کٹ ہے کہ یہ رب ہے یہ صرف میں کلیم نہیں کر سکتا کہ مشرقوں کے لئے یہ اللہ ان کا بھی اللہ اور اگر قوانین کامیابی مسلمانوں کے لئے علیہ دا ہوتے اور ویسٹ کے لئے علیہ دا ہوتے تو پھر آپ قرآن کو فانل بو کیسے کہہ سکتے مجھے اس کا جواب دیجئے قرآن میں جو قوانین کامیابی کے لکھ دیئے گئے ہیں وہ صرف میرے لئے نہیں ہے وہ کسی بھی مذہب کے لوگوں کے لئے میرا ایمان اتنا اس چیز پہ پکا ہے ایک شخص آپ کو جتنا مرضی بدکار نظر آتا ہو اگر دنیا کے کسی شعبے میں وہ کامیاب ہے تو یہ میری اور آپ کی سوچ ہے اور غور اور فکر کی ضرورت ہے کہ آپ اس میں سے وہ ایلمنٹ اچھائی کا ڈھونڈ جس کی وجہ سے اس کو اس شعبے میں کامیابی ملے اور آپ کو ملے گا اس کے اندر اس کی کامیابی کا راز یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ملے کیونکہ قوانی میں قدرت اللہ کے ٹوٹ نہیں سکتے بدل نہیں سکتے یہ قرام میں لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کے قوانی میں کسی قسم کی کوئی تبدیل ہی نہیں پاؤگے تو پھر یہ کیسے ہوگی ہمارے مولی صاحبان کے پاس جائیں اور بس ان کا انتحان آئے گا اللہ رہے ان کو کھلا چھوڑ دیا اللہ رہے ان کو بھائی بچہ کنفیوز ہو رہا ہے اس کو بتاؤ کہ ان میں کے خوبی بھی ہوگی دیکھو ان میں ڈسیپلن کتنا ہے دیکھو یہ سچا کتنا بھوگتے ہیں دیکھو یہ اپنا کام کتنا کرتے ہیں دیکھو یہ مہندی کتنے ہیں وہ بتانے کی بجائے وہ مٹی ڈال گتے ہیں کورا ڈال گتے ہیں ان کے اوپر گتے سارے سارے برباد ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا قانون فرق ہے وہ بدکار ہے ہوتا نہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں اس کے باوجود و کام جات اللہ نے دیے جارہا دیے جارہا خدا اپنی عقلوں کو شہوروں کو اپنے علم کو بڑھائیے اور وہ 4 5 8 10 12 جو ہمارے دین کے وہ بنے پھرتے ہیں ان کی باتوں کو سنیئے ان میں بھی کوئی نیکی کا ایلیمنٹ ہوگا اچھائی ان میں بھی ہوگی ان کی وہ اچھائی لیجئے لیکن آنکھیں بند کر کے ضروری نہیں کہ آپ کسی شخص کی ہر بات کو مان لیں اور اس کو اپنے کن سمجھنا شروع کر دیں تو بنیادی طور پہ اسی جسٹجو کے اندر آپ کو اس معاشرے میں بہت اچھائیاں نظر آتی ہیں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگ کام سے کام رکھتے ہیں محنت کرتے ہیں آپ اس میں وہ لیجئے اور یہ بنیادی طور پہ اچھی مصبت سوچ کا پہلا اور یہ ہمارے پہ واجب بھی ہے حدیثوں میں یہ ذکر آیا کہ علم یا وزٹم انگریزی میں کئی جگہوں پہ کیونکہ میں پڑھتا اکثر کہ انگریزی میں ہوں تو وزٹم کا ترجمہ دیکھا ہوا عقل حکمت کیا راسہ جہاں بھی اس کو نظر آئے اس پہ پہلا حق اس کا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی اچھی وقت باب میں ملتی ہے تو عمل لیجئے بجائے اس کے آپ کو بڑا 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 کہ آپ کو پہنس والوں کے جواب نہیں ملتے تو law of cause and effect تو یہ کہہ بھی cause ہے اور جو شخص ناکام ہو رہا اس کے بھی cause ہے جب تک آپ cause کو نہیں change کریں گے effect change نہیں ہوگا چاہے صحت کے حوالے سے میں یہ بات بات بہر repeat کر رہا ہوں sit down every time you fall every time something is not happening یہ بد قسمتی ہے ہم سارا دن بولتے ہیں گاریوں میں بھی ہم کچھ نہ کچھ سن رہے ہوتے ہیں اوپر سے رہی صحیح قصر یہ موبائل نے مسئیبت ڈال دی ہم یہ سوچنے کا war of فکر کا اکثر وقت خواتین جو ان سی ہماری کیونکہ ان کی نفسیات ہے برا نہ مانی ہے لیکن یہ حقائق میں سے ہے کہ عورت پوری دنیا کی نفسیات مانتی ہے کہ اس میں اگر وہ خموشی نہیں ہوں گی تو خموشی کا element جب نہیں ہوگا تو غورہ فکر کب ہوگا اگر آپ غورہ فکر کریں گے تو آپ کو یہ سمجھ جائے گی کہ گورہ فکر کریں گے تو آپ کے پر چلے گا اچھے میرا پیٹ خراب ہو گیا میرا پیٹ کیوں خراب ہو میں نے کیا کھا تھا میں کیا پیٹ خراب ہوتا ہے کپ کپ ہوتا ہے کیسے سے ہوتا ہے کیا کرتا ہوں ٹھیک ہوتا ہے یہ پچاس سوالہ پوچھنا شروع کر دیں آپ کو خود ہی جر تک یہ پہ چل جائے کہ دکھا ہوا قرآن ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جو ایمان والے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے ایمان والے ایک عام آدمی جس کا بلیف یہ ہے اس کو سوائے قصے کہانیوں کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے لیکن جو ایمان والے ہیں جو نیت لوگ ہیں جو اس کو اٹھاتے ہیں کہ اس میں نے کچھ ڈھونڈ رہا ہے اور اوپن مائن سے اوپن ہارٹ سے ان بائس ہو کے اس کو پڑھنا چاہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے یہ کیا چیز ہے جو لوگ کی زندگیاں بدل رہی ہے تو ان کو نظر آئے گا وہ کیا ہے تو لاؤ فوکس جو نفسیات کے حوالے سے وہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگوں کی مجبوریاں شکایت تکالیف ہیں اس کے وجہ ایک نمبر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا فوکس غلط ہے اور یہ بنیادی بات میں بڑے بار بار آپ کو ڈیفرنٹ اگزیمپلز کے سمجھانے کی کوشش کروں گا ماشاء اللہ آپ میں اکثر 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 بیٹی ہے تو تمہارے پاس پیسے نہ رہے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جو میں کہ رہا ہوں کہ اس پر بلیو بھی کرتا ہوں کہ نہیں کرتا تو مجھے ٹسٹ کرتے رہتی ہے تو اکثر 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 حلفیہ بیان ریکارڈی بیان دیتا کہ خواہ نہ خاص تا اگر میں کسی ایسی سٹیج پر آ جاؤ کہ میں اپنے دونوں بچوں میں سے صرف ایک کو پڑھا سکوں تو میں بیٹی کو پڑھاؤں گا میں بیٹی کو اس لیے پڑھاؤں گا کہ میں نے بیٹے کی روٹی نہیں کھانے میرا رزق مجھے اللہ نے دینا ہے ہماری تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ ہم بچے کو 25 سال کا بچہ اس کو مات ساتھ چھٹکائے پھرتی ہے اس مجھے سے کہ خدا کے واسطے آپ اللہ کہتا ان کو بھی رزق میں دیتا ہوں ہر بات غلط بات ماننے کو تیار ہے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے مومن کون تھا انہیں اقبال کا مومن کون ہے یہ آپ کو پتا مجھے پتا آپ نے اقبالیات اثر نہیں پڑی تیل میں آپ کو ریسرچ کرنے شروع کی آپ حیران ہوں گے کہ میں اگر اس کی بول ایگل ایک واحد پرندہ ہے ایگل جس کی اگر میں آپ کو خوبیاں گنوانا شروع کر دوں تو وہی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں اور وہی اچھے انسان اچھے مومن کی کوالٹیز ہیں اور وہی ہماری تربیت کا ایگل کا کیوں میٹافور تشبیح کیوں دی ہے اقبال نے مومن کے ساتھ وہ اس لیے دی ہے کہ ایگل میں پوری کی پوری خوبیاں موجود ہیں اچھے انسان کی وہ خود شکار کر کے دوسروں کے لیے چھوڑ جائے گا وہ کسی کا شکار نہیں کھائے گا وہ گھانسلے نہیں بنائے گا وہ شہر نہیں چھنتا وہ گھار نہیں بناتا وہ بارش آتی ہے تو وہ بارش سے اوپر باقی پرندے گز جائیں گے اپنے جنگ گاؤسلوں میں وہ وہ ایگل ہے جو کہ اس وقت بارش میں آتی ہے تو بادلوں سے اوپر نکھل جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر بارش نہ پڑے ہماری جو مائے ہیں یہ میں نے جو پہلے اپنی بچی کا قصہ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک مومن عورت یا مومن ماں جو تھی وہ جو ہم نے ایک اچھی ہماری جو خوالیٹی ہے وہ ہے لیکن فیملی سسٹم کو انٹیکٹ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سپیشلی بیٹوں کو ساتھ جوڑے رکھیں ماں باپ کا کام یہ ہے کہ ایگل کی طرح وہ ماں تاریخ اسلام میں پڑھیں وہ ماں کون تھی جنہوں نے شیخ عبدالقادر جلانی جیسے بچوں کی تربیت کی اپنے دل کے گوشوں کو اپنے ہاتھوں سے بچپن کے اندر تربیت کے لیے ایسے جگہوں پر بشوار دیا جاتا تھا جہاں پر یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا اس نے واپس آنا کی نہیں آنا وہ ماں تھی یہ ماں آج والی نہیں تھی کہ جی ساتھ اس کو چپکائے رکھیں ایگل مومن کا کام یہ ہے ماں کا کام ایگل کی ماں بلندی پر جا کے اپنے بچے کو پھیک دیتی ہے پاڑی سے نیچے اب اس سے آپ کے نظری تو وہ کتنا ظلم ہو گیا بچہ اٹھا کے بجائے اس کے چڑیا کا بچہ ہو یا کپوٹر کا بچہ ہو جس کی ماں اس کے موں میں لا کے کھانا اس کی چونچ میں ڈالتی رہے نہیں ایگل یہ نہیں کرتا اس لئے ایگل ہے اور اس لئے اقبال نے اس کو مومن چنا وہ ماں اس کو پہاڑی سے دھکا دے دیتی ہے اس دھکے سے ہوتا کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا فری فال کرتا ہے اور جب وہ فری فال کرتے کرتے ساتھ اس کے ونگز کھل جاتے ہیں اور مومن ماں کا کام یہ تھا کہ بچوں کی تربیت جلدی جلدی سے کرے اس کو سکھائے آرٹ آف لیوگ وہ ماں بچاری پیار میں اور سمجھ کے اس بچارے کو ایسا مفلوج اپاد کر دیتی ہے کہ پہلے وہ ماں کے جان میں عذاب دنا رہتا ہے وہ شادی کر کے ساری زندگی اور بیوی پیچاری کو عذاب میں ڈالی رکھتا یہ لیا اس لیوگ کرتے اس لیے اس لیے میں کہا سوکرٹیز سے کسی نے پوچھا کسی قوم کو تباہ کرنے کے لیے کیسی جنگ ہونی جائیے اب کیون سے بہت پوچھا کہ وہ تین انسٹیٹوشن آف لرننگ کون سے ہیں تو لرننگ کے تین انسٹیٹوشن سے پہلے بدا سنے کہا انسٹیٹوشن آف مادر ہورڈ پہلا انسٹیٹوشن اس کو تباہ کر دو ماں کو نہیں انسٹیٹوشن آف مادر ہورڈ کو تباہ کر دو ماں کو جاہل کر دو اچھا دوسرا انسٹیٹوشن اس نے کہ دسٹرائے انسٹیٹوشن آف چرچ مدرسے کو تباہ کر دو مدرسوں کو ان لوگوں کے حوالے کر دو جو سوسائیٹی کے تھکرائے ہوئے بیکار قسم کے لوگ ہیں آپ نے اپنے ملک میں کتنے پیار صحیح کام کیا آپ نے تباہ مدرسے جو اسلامی کمیونٹی سینٹر تھے آپ نے دین کے لیے تالے لگانے اولا مدرسہ منا دیا نہ جس میں نکاح ہوتا ہے نہ جس کمیونٹی کا ایوینٹ ہوتا ہے بس وہ آئے مولی صاحب نے ازام دی تاوہ لگا گھر چلے تیزہ انسٹیٹوشن اس نے کہا انسٹیٹوشن آف پرائمری ایڈوکیشن جو پرائمری کیونکہ کہتے ہیں کہ نووے پرسنٹ سے زیادہ بچے کی پرسنالٹی پانچ سال کی عمر تک بن جاتی ہے انسٹیٹوشن آف پرائمری ایڈوکیشن کو ڈسٹرائی اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کتنی خوبی سے یہ تینوں انسٹیٹوشن آف لرننگ اپنے ملک میں تباہ کر دیا ہیں نہ مدل اڈر رہتی ہے یعنی کہ ماں ہمیں بتا جاتا تھا ہماری ماں خلا آپ مجھے غلط نہ سمجھئے گا لیکن میرے حساب سے یہ حالت ہے نا یہ دھائی سال کے بچے کو ظلم کی انتہا ہے دو سال کے بچے کو اٹھا پلے گروپ میں بجوا دیا جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کہا کی جہالت ہے یہ کس جگہ کے لوگ رہنے والے ہیں یہ ہمیں کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے انٹرنیٹ پہ ایویلیبل ہے کسی فلوسفر سے پوچھ لیں وہ کہتا ہے پانچ سال تک کا بچہ جس جس کے ویلیو سسٹم کا افیکٹ اس کے اوپر آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سال تک بچے کو پروٹیکٹیڈ انوارمنٹ میں ماں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے ہم دو سال کے بچے کو گھر سے نکالتے ہیں اسے جا کے پرائیمری کے ٹیچر کے حوالے کر دیتے ہیں یا وہ نرسری مونٹسری کے والے اس خاتون کے والے جو ساتھ دن بیٹھ کے بچوں کے ساتھ نے نیر بلیش لگاتی رہتی ہے یا تانیہ سناتی رہتی ہے اور وہ بچہ ویلیو سسٹم کہاں سے سیکھتا ہے جہاں پہ خود نہیں پتا اس کا ویلیو سسٹم کیا ہم پانچ چھے سال کی عمر میں سارے پانچ سال کی عمر میں سکول گئے ہم نے کلیر کٹ پتا تھا کیا صحیح اور کیا غلط ہے آج کل کہ ہم بچے کو بھروا دیتے ہیں یہ سیکھنے کے لیے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے سکول سکھائے گا سکول کیسے سکھائے گا آپ کے سامنے ہوئی ہے جس نے آپ کے بچے کا بانٹیسری میں پڑھانا ہے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا انٹرویو کریں کہ اس کامل ہے کہ آپ کے بچے میں بتا سکھے کہ صحیح کی غلط کیا ہے اسے سے خود جو بچہ امیجز دیکھتا ہے جو بچہ ورڈز دیکھتا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے یہ معنی وہ کرتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی نقصام نہیں ہے کہ ایک بچہ مووی دیکھ رہا ہے یا کارٹون دیکھ رہا ہے اب وہ ایک بلی ہے وہ چوہ کے بیچے لگی ہوئی ہے وہ بڑا مشہور کارٹون ہے ٹوم ڈجیری ٹوم ڈجیری اچھا آپ ٹوم صاحب نے جیری صاحب نے ایک جسے کو تنکیہ ہو آگر جسے کو مار رہے ہیں لیکن اس کے معنی دینا ضروری ہے اگر آپ نے ایک سو کھاتی کہتا ہوں کہ آپ خواتین کو لیں بڑی بڑی پالش خواتین مار سسائیٹی کی پڑی لکھی یعنی آپ انہیں جاہل بھی نہیں کہہ سکتے آپ کیا کہیں آپ ان سے پوچھیں کہ اچھا آپ ادھ رہی ہیں بچوں بچوں کے کمرے میں تو میں نے فرانے چینل لگا دیئی ہیں بس وہ تو ساتھ دن کارٹون دیکھتا وہ اپنی جہالت کا کھلا کھلا اظہار کر رہی ہے کہ میں کتنی جاہل ہوں اب ہوگا کیا بچہ یہ سیکھتا ہے کہ اچھا یہ کرنا ٹھیک ہے وہ بچہ خود مائنی دیرہ اس کی اس کو اچھا یہ ہو سکتا ہے نفسیات یہ کہتی ہے جو آپ نے دیکھا نہیں ہوا وہ کرنی سکتے میں نے اس کے اوپر میڈیا میں بہت کچھ لکھا ہے میں میڈیا میں بہت شور مچا ہے میڈیا کی پالوسی کے اوپر بھی کہ آپ nothing is possible until and unless first the image of that thing is created سوچ سے قتل نہیں ہو سکتا پہلے قتل کا آپ کے دماغ میں it becomes رسپانس for something then he killed someone امریکہ میں ریسرچ ہوتی رہتی ہے وہاں پہ انسٹیوشن موجود ہے انہوں نے یہاں تک بھی ریسرچ کی ہے کہ ایسے بچوں کو اٹھا کے انہوں نے پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ میں گروہ کیا جہاں پہ کبھی کسی نے کسی کو گالی نہیں نکالی تھی جہاں پہ کبھی کسی نے کسی کو مارا نہیں تھا بڑا انوائرمنٹ دیا رہے اس کے بعد ان بچوں کو اٹھا کے بشاروں میں لے جہاں پہ باقی ہائی سکول جیسے گالی نکال رہے ہیں بلی ہو رہی ہے مار رہے ہیں تھوک رہے ہیں وہ بچے گالی کھا کے مکہ کھا کے بھی ہستے رہتے تھے تو بتانا یہ چاہ یہ امیجز کریئٹ ہو رہے ہیں آپ وہ چیز خریدتے ہیں جس کا امیج پہلے موجود ہوگا آپ ٹی وی میں پروگرام دیکھیں گے پہلے آپ کے دماغ کو لا شعور کو یہ نہیں پتا کہ ٹی وی کا پروگرام کیوں دیکھ رہے ہیں بچ بکوز آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہیرو نے جناب یہ کمیس پہنی ہوئی تھی صبح آپ کپڑا لینے گئے تو آپ نے کہ اچھا کون کا خرید یہ خرید یہ خرید آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ نے کہ یہ خرید لیتا ہو سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں خرید آیا بہیوئر سائنٹس کہتے ہیں یہ پسند کیوں آیا اس کا جواب دو پسند اس لیے آیا کہ جب آپ نے کھڑے ہو کے یہ دیکھنا چاہا کہ آپ کیا خرید یں گے تو آپ کا دماغ آپ کا غلام ہونے کے ناتے آپ کے لاش اور کو ریڈ کرے گا اس کے اندر جو سٹورڈ امیجز موجود ہیں جیسے کمپیوٹر میں ہوتے ہیں وہ امیجز کو سٹڈی کر کے آپ کو بتائے گا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہے آپ کے دماغ نے آپ کو ٹی وی میں فلم کے اندر ہیرو کو رنگ تہہ میں دیکھا اب وہ امیجز آپ کے دماغ میں موجود ہو چکا ہے اب آپ نے جا کے آپ پسند آٹومیتگ لی آپ نے لال کمیز اٹھا لی اس لیے کہ لال کمیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا امیج اس تصویر کے ساتھ جو آپ نے ٹی وی میں دیکھی تھی ملوی اگر آپ کے دماغ کے امیج میں لال کمیز مرد کے لیے ٹھیک نہ ہوتی تو آج آپ دکان سے یہ یہ نہیں رنگ پین نہ چاہیے تو آپ کے لاش شہور نے اس لال کمیز کے امیج کے ساتھ یہ بھی لکھ لیا ہوتا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے یہ وہی سائنس ہے آپ مرڈرے پہ جا رہے ہیں بیرے سے گزرے ہیں آپ دائم دیکھ رہے ہیں بڑی خودفردی آپ کو نظر رہی ہے اور ساتھ آپ گانا سن رہے ہیں یا کیسٹ سن رہے ہیں آپ کیسٹ سن رہے ہیں تو ہوا کیا اس امیج کے ساتھ وہ جو ورڈز ہیں کیسٹ کے وہ بھی ریکارڈ ہو گئے اب دوبارہ کیا ہوگا جب آپ موٹر بے سے اس جگہ سے گزرے گئے وہ آپ کو سین بھی یاد آگا وہ بھار بھی آگا گی وہ 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 کیسٹ بھی آگا گی کیا اس کو کہتے ہیں میورو اسوسییشن ہو گئی دماغ کے ساتھ اسوسییشن لگ گئی اسی طریقے سے جب دماغ نے ایک امیج کریئیٹ دیکھا ٹی وی کے اوپر بچے نے کارٹون میں دیکھا ایک امیج وہ امیج بزاتے خود اتنا دینجرس نہیں ہے اگر وہ امیج کے ساتھ اسوسییشن کو لگا دی جائے اگر اس امیج کے ساتھ اسوسییشن نہ لگی تو وہ اکسٹبل ہو جائے گا اگر ٹام اور جیری میں سے ایک نے کسی ٹام کیوں کون سا جی ٹام ہے ٹام جیری کے آگے سے کیلہ اٹھا کے بھاگ گیا اور بچے کی ماں نے یہ نہ بتا بیٹا کتنی غلط بات ہے کہ کسی کو اٹھا کے نہیں بھاگ چاہیے تو اس کا مطلب ہے بچے کے دماغ میں یہ امید چڑھا گیا کہ آپ کسی کا کیلہ اٹھا کے بھاگ سکتے ہیں اس وقت آتھا آپ ہماری ماں کہتے ہماری بچے ڈی وی لائے چھٹا ہی ہیں سبان اللہ سبان اللہ آپ بچے ہوں بہن رہا ہے اور مہار پریشان مہار تو خطر مہار کو کیا ہو آپ یہ ہے جی لعا فوکس اس لیے آپ مجھے احران ہو رہا ہے جی پانچ میں نے بھی ایک چیز کور کی ہے اور یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے جو کوئے کھول تو میں نے دیا اب میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے اس کو بند کر دوں تاکہ آپ کا ٹائم خراب نہ ہو ہمارا ٹائم خراب ہوگا لوگوں کے سوال آتی ہیں اچھا جی میں جی پھر اسی معنی ایک چائے کا سپ جہلو ٹھنڈی ہو گئی ہے تو یہ جو لا فوکس ہے کہ ہمارا فوکس یہ ہر چیز پر غلط ہے اب اس کی دوسری مثال ہمارے گھروں میں جو میں دیکھتا ہوں آپ شاید سرکوں میں دیکھتے ہوں گے لیکن شاید آپ اس کا وہ معنی نہیں دے سکتے آپ گاڑی چلا رہے ہوں آپ کے ساتھ آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوں اور وہ آپ کے والد صاحب کو یہ کہیں بیٹا کھمبہ دیکھو کھمبہ دیکھو کھمبہ دیکھو جبکہ والد صاحب یہ کہنا چاہے تھے کہ کھمبے سے بچوں لیکن وہ انہوں نے کہا یہ کھمبہ دیکھو کھمبہ دیکھو کھمبہ دیکھو وہ کرتے کرتے آپ کے لا شعور کو یہ الفاظ سنائی دے کھمبہ 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 اب وہ لا شعور نے سمجھا یہ کہ شاید آپ کھمبے کی طرح جانا چاہتے ہیں تو گاڑی آہستہ 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 سے آپ کی اسی طرح مر جائے گی جس طریق جگہ کو ایکچولی آپ اوائیڈ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ سال دن سرکوں میں دیکھنے ہوگا چلیں ایک 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 زیمپل آج گھر جاتے ہیں آپ کے سامنے گاڑی جاری کی تیز موٹر ریپے آپ جا رہے ہیں آپ کے سامنے گاڑی تیزی سے گلے گئی تھوڑی در میں آپ دیکھیں کہ آپ کی گاڑی کی سپیڈ بھی تیز ہوگئی کیونکہ آپ اس گاڑی کو دیکھتے رہے ہیں آپ کی پھر خود ہی تیز ہوگی کیا ہورا ہے لاؤ فوکس آپ اس گاڑی کو دیکھ رہے ہیں آپ کا دماغ نیورو میسیج لے رہا ہے دماغ ایک میسیج کر رہا ہے کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب آپ یہی کرنا چاہتے ہیں موٹر یہ ہے کہ آپ احساس سے آپ کا پاؤں خود ہی ریکسیلیٹر میں جاتا ہونا چلو یہ ہے فوکس اس کا مطلب یہ ہوا اور گھروں میں آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ایک خامند حساب سے انہوں نے کوئی بیوی کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کر دی اب اس بیچارے نے تو ایک ساتھ اونچ نیچ کی اور وہ دفتر چلا گیا اب ابھی بھی کچھ نہیں ہوا اگر یہ ماں یا یہ بیوی یہ کہتی ہے اچھا یار کوئی بات اس نے کہہ دیا تو یہ بات کہانی ختم ہو جاتی لیکن کہانی اب ختم نہیں ہوئی وہ نے کہا گیا دفتر اب انہوں نے پہلے دیس پندرہ میٹھ خود رویا چیخیں بہر مازر رویا اوہ یہ ہو گیا جی ہو گیا اچھا آپ یہ کیا ہے دماغ پہ لگ رہا کہ واقعی اس کے ساتھ بہت ظلم ہو گیا اب جب آپ نے رونا شروع کیا تو دماغ آپ کا بڑا ہی وفادار ملازم ہے دماغ سمجھتا ہے کہ میری مالکن بجاری خود رونا چاہتی ہے وہ رو رہی ہے وہ اس شخص کے بارے میں برا سوچنا چاہتی ہے وہ پچھلے تیس سال کی کہانیاں ڈونڈ ڈونڈ کے اس شخص کی اور براہیاں کھینج کھینج کے کمپیوٹر کے اندر سے ہارڈیس سے لاش آور سے اور اس نے دس سن پہلے بھی یہ کیا تھا وہ پچھلے دفتے میری ماں آئی تھی اس نے پھر یہ کیا تھا وہ اور روئے گی وہ رونا ختم نہیں ہوا ساتھ ہی ماں کا کون آگیا اب وہی کہانی جو صبح ہوئی ہے اب وہ اپنی ماں کو سنائے گی پھر سہلی کو سنائے گی پھر بیٹی واپس آیا گیا تمہارے ابو نے یہ کیا اب ایک دفعہ تو بچارے ابو نے کیا باقی پندرہ دفعہ یہ خود اپنے ساتھ علم کرے گی اب وہ کا کیا وہ پندرہ فائلیں جو کریئٹ ہوئی ہیں ایک چیز کے بارے میں اس کا پورا دن تباہ ہو جائے گا ہمارا جو سائنس کا بہیور سائنس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی جو چیز ہے فرم اگر آپ بمار ہیں اگر آپ صبح اٹھیں دفتر فرم کر دیا کہ آج میں بمار ہوں میں نہیں آرہا اور آپ بستر میں گز جائیں اب بمار آپ اور زیادہ ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے دماغ کو یہ سیگنل بیج دیا کہ ہاں میں بمار ہوں موز سے آپ نے کہا دیا میں بمار ہوں بی بی کے آجے ڈکلیئر کر دیا میں بمار ہوں اور دفتر میں گز کے دماغ کو یہ چھے ملچ کریئے لوگے دماغ نے کہا میرا مالک بمار بننا چاہتا ہے اب آپ کا بخار اور برنا ہی ہو جائے اور آپ کہیں گے میں بخار بات گیا میں شرطیہ طور پر یہ بات کہتا ہوں آپ صبح بمار ہیں آپ یہ کہیں میں بمار نہیں ہوں آپ ناشتہ کریں آپ اٹھ کے نائیں آپ دفتر چلے جائیں آپ کا بخار آئیسا ایسا خود اترنا شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ نے شعور کو بتا دیا کہ میں بمار نہیں ہوں آپ نے اس کو نگیٹ کر دیا اب وہ آپ کو حمد دینا شروع کر دے گا یہ ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ورڈز ہیں وہ پاور ٹو ہیل پاور ٹو ڈسٹرائے پاور ٹو کل ہم ان الفاظ کو غلط ہم یہ نہیں کہتے کہ بیٹا یہ کرو ہم زیادہ طرح بات یہ کرتے ہیں اتوکی کی تا یعنی کہ ہم غلط نیگیٹیو چیزوں کو پک کر رہے ہیں دماغ کو یہ زبان نہیں آتی آپ بجائے اس کے کہ ماں کو باپ کو ابوسرے کو وہ بتائیں کہ تم نے یہ کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں ہمیں کیا نہیں کرنا یہ بنیادی فرق ہے ہم اس ملک کے اوپر کیا مسائل ہیں اس کے اوپر ڈسٹ بیٹھ کے پندرہ ٹیلی چینل رہا کے پروگرام کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں بتا رہا کس کا راج گیا ہے یہ فوکس ہمارا ٹوٹلی اپوزٹ ہوا ہوا ہے ریورس ہو چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو جیسے آپ ہیں ویسے ہی آپ کے محول کریئٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اپنے دماغ کو کہیں کہ نہیں یار یہ میری بیوی ہے کوئی باز نہیں اس نے آج میری ناشتہ نہیں دیا ہزارہ خوبی ہیں آپ کا دماغ کہے گا ساتھ ہی یہ آرڈر سنکے کہ میرا مالک اپنی بیوی کی بڑائی نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کا دماغ آپ کو پانچ چھے اور سپورٹنگ کہانی نہ دے گا کہ نہیں واقعی تمہاری بیوی بہت اچھی ہے اس نے اس وقت یہ کیا کیونکہ آپ نے اس کو کہا ہے کہ میں یہ مالنے کو تیار دیں تو اس نے میسا زیادتی کی تو خدارہ یہ جو پوزیٹیف سوچ ہے یہ اس کا زندگی کہ اتنے چیزوں پر اثرات ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سال میں یہی پڑھاتا ہوں کورس تو یہ کم ہے لیکن بنیادی طور پہ جو دو لاؤ پہلا لاؤ میں نے آپ کو لاؤ فوکس کا پڑھایا ہے دوسرا میں نے آپ کو پہلا لاؤ فوکس دوسرا لاؤ فوکس اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا لاؤ میں آپ کو بتا دوں لاؤ چھوٹا نہیں ہے امپلیکیشنز کی بہت زیادہ لیکن یہ تین چیزوں کا پیر بہت ضروری ہے زندگی کا سفر آغاز نو کرنے کے لیے اور تیسرے کا ہم کہتے ہیں لاؤ اٹریکشن جس کے نٹشل یہ ہے you are attracted towards and you are attracted to people like you اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ middle class میں ہیں آپ کی فیملی میں کچھ برائی ہے value system جو آپ کو پسند نہیں ہے and you would not like to become as good or bad father as یور فادر واس اگر میں اپنی ماں باپ کے ساتھ بہت شمی ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا پہلا سوال جی انگلیش میں آپ کو اپنی ماں باپ کے ساتھ اب یہ بھی ایک جو ہمارا لاؤ ہے نا سائکولوجی کے اس کی میں آپ کو ایکزامپل دیتا ہوں ایکزامپل یہ ہے کہ اکسرکات کامیابی کے لیے جو ہے تو بی ڈیفرنٹ بارڈر مائنڈ یہ ہے اس کی ایکزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں جب این گزری ہے آپ بگر خریدنے جاتے ہیں اتنے زیادہ ہزاروں کی تیزاد بکریں آپ کی نظر اس بکرے پر پڑتی ہے تو بکرہ تھوڑا تھوڑا فرق ہو جس کا ہاتھ کا تو فرق ہو چھلانگیں مار رہا ہو بولڈ رہا ہو کپرہ اس کے اوپر ڈلا ہو بٹا ڈلا ہو you have to be different ایکزامپل ابھی بھی یہ ہوئی کہ جی میں پاس چار سوال آئے تو چار سوال میں سے ایک سوال ایسا سا جو گزی میں تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سٹڈی کرنا شروع کر دیں تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ different ہونا کیسے کیا فائدہ ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ جی you have focused on psychology in islam اور ہر religious institute جو انسا ہے وہ اپنی ہی ایک راغ اپنا ہی ایک شکریہ دے اپنا ہی ایک راغ لے کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ خود کٹھے نہیں ہوتے ہیں آپ چھوڑیں گے ان کو کٹھا کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے کٹھا کرنے کی میرا جس کا جواب بڑا کلیر کٹھا ہے تم سے تمہاری باوت پوچھا جائے گا الحمدللہ الحمدللہ میں نے زندگی میں بڑے میجر میجر کام آج میں اوپن ہی recorded یہ statement دے رہا ہوں لوگوں کو تو پتہ لے کہ recorded بہلی خوش ہے دے رہا ہوں میں کام استخارے سے کرتا ہوں اور آج سے نہیں کافی سالہ سال ہو گئے ہیں decades گزر گئے ہیں میں بڑی بڑی جو پاکستان کی اچھی جماعتیں ہیں اچھے گروپس ہیں ان میں کوئی شاید کوئی گرائی نہ ہوگی جب مجھے ان کی طرف سے دعوت آتی رہی even کے political parties کہ جی آپ ہمارے ساتھ مل جائیں آپ ہمارے ساتھ مل جائیں آپ ہمارے ساتھ مل جائیں تو میں استخارہ کرتا رہا ہوں اور آج تک زندگی میں ہر دفعہ نہ نکلی ہے اس کے ساتھ مل جاؤں نہیں 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 ہیں اور بھائی اس سے آپ کی صحیح پہ کیا اثر پڑتا ہے میں آپ کے حوالے سے یہ اتنا امپورٹن سوال ہے کہ جی آپ جو لوگ کر رہے ہیں اس کو میں اور آپ میرا نہیں خیال اس پہ تو صدیوں گدر گئی ہیں کوئی بچارہ آکے ٹھیک نہیں کر سکا میری اپنی انٹرپیٹیشن یہ ہے کہ جب آپ میں بچارے میں ہوں بہتنے میں نہیں ہوں اور میں بچارے میں ہوں قرآن پاک میں ہے کیا تم بھی یہ کرو گے جب تمہارے باپ دادا کرتے رہے یہ جاننے بغیر کے فیاد و غلطی پہ تھے قرآن میں ایک اور طرف سے آپ کو توجہ بھی گئی ہے کہ دوسرے دینوں کو طبع کرنے والے ان کے یہی ربی مولوی حضرات تھے قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کے باوجود کیا آپ کے خیال میں کسی ایک مدرسے کے ساتھ یہ وابستگی ضروری ہے اچھی ہے یہ بری ہے آپ کو سوچیے آمیر سینگ کی مدرسہ دے رہا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کی وابستگی کیونکہ دین میں اتنی زیادہ برٹھ اور ڈرٹھ ہے کہ کوئی ایک سکول سکول آف تھوٹ اس کا سارا ایلیمنٹ آپ کو دے نہیں سکتا اور اگر آپ نے اپنے آپ کو ایک سکول آف تھوٹ کے ساتھ لگا دیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ آپ شاید دین کا پانچ پرسنٹ بھی نہ سمجھ سکیں میں اکثر کارت یہ سمجھتا ہوں میں یہ بالکل جانتا ہوں اور ہر ایک فرقے کو میں مانتا بھی ہوں اور ہر فرقے کو میں اس سے لڑائی نہیں کرتا میرے والد صاحب نے مجھے چھوٹی سی بات بتائی تھی اور وہ چھوٹی سی بات آج بھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر ایک حدیث میں لکھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور یہ ثابت حدیث ہے یا صحیح کی حدیث ہے تو آپ کے سر پہ کپڑا نہیں تھا باٹم لائن اب ایک اور میں حدیث پڑھتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا آپ نے سر پہ سوز کپڑا لیا ہوا تھا یہ بھی حدیث ہے وہ بھی حدیث ہے یہ بھی صحیح ہے اگر میں نے ایک فرقے کو پکڑا تو میں نے اگر اس کا مطلب میں نے ایک حدیث کی نفی کر دی ایک حدیث کی نفی کر دی نا کہ نہیں نماز سبس کپڑے کے بزار نہیں ہوگی اور میں نے کہنا شروع کرتے ہیں ناؤزباللہ جناب جس نے ٹوپی نہیں پہنی ہی اور باہ نکل جائے تو میں نے ایک فرقے کی بنیاد ڈال دیں میرے پہ کسی شخص کوئی شخص اس قفیت میں نہیں ہے آج اس حالت میں نہیں ہے کہ یہ فتوہ باہر کر سکے کہ جی صرف میرا فرقہ ٹھیک ہے دوسرے خراب ہے یہ ریلی جس طالرنس چاہیے ہم لوگوں میں ہم بٹے ہوئے ہمیں باتا گیا ہے یہ سارے ایجنٹس ہیں ان کو فنڈنگ مز دیا اسی چیز کے لیے یہ کٹھین ہو جائیں تو خدارہ نئی نسلوں کو سمجھائیے جو پڑی لکھی نسل ہے کہ اپنے آپ کو عقل اپنی استعمال کریں جو ہو چکا اس کو چھوڑیں لیکن میں نے آپ سے آکے بات کی ہے آپ میری بات میں جو پسند ہے ایٹ دینڈ او دینڈ او دینڈ او تینڈ او تینڈ او تینڈ او تینڈ او تینڈ آپ کو اللہ اللہ نے اس چیز کا رباد نہیں دیا نا کہ آپ نے ایک کسی شخصی آنکھیں بند کر کے بھیڑ بگریوں کی طرح آپ کسی کے پیچھے فٹسٹس پہ چلتے رہے آپ کی ذمہ داری اپنی سوچ کی اوپر اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے جتنا مٹیر ہے مجھ سے ملتا ہے کہیں اور سے ملتا ہے کسی تیسرے سے ملتا ہے چوچرے سے ملتا ہے پانچ سے ملتا ہے اور آپ کا دل غباری دہرہ سچ کیا ہے تو دونے حدیثیں ٹھیک ہیں میں کبھی کپڑا مل جاتا ہے تو نماز میں ٹوپی راکھ لیتا ہوں نہیں ملتا تو ٹوپی کی نمیر بھی پڑھ لیتا ہوں ہر ایک کی مسجد میں بھی چلا جاتا ہوں جہاں بھی جرد کرتا ہے جس طریقے سے نماز پڑھ لیتا ہوں کیونکہ میں اس قفیت میں نہیں نہ ہی میں کس پوزیشن میں ہوں نہ ہی کسی اور کوئی شخص اس پوزیشن میں ہے کہ آدھی حدیث کو کٹ کے ماننے سے انکار کر دے اور آدھی کو مت مانیں لیکن اگر زندگی میں ہمیشہ میں نے ہاتھ ایسے باندھنے شروع کر دی ہے یا ہمیشہ زندگی میں میں ایسے باندھنے شروع کر دی اس کا انطلب ہے میں خود ایک فرقہ بندی کا حصہ بن گیا تو خدالہ اس چیز کو وائلڈ کیجئے اس کا صرف یہی علاج ہے اور کوئی علاج نے اس کا میں کلاسیں پیرنٹنگ کے اوپر چائلڈ سائکالوجی پہ پہلے لیتا رہا پانچ شے سال پہلے اب نہیں لے رہا امید ہے انشاءاللہ کوشش کروں گا جلدی دوبارہ شروع کی جائے آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے لڑکیاں پروفیشنل سٹڈی کی ویسے میں نہیں سمجھتا کہ لڑکیوں کو پروفیشنل سٹڈیز معاف کیجئے گا پرائمری ابجیکٹیف کرنا چاہیے ایک دیکھیں میں نے مین اور انڈ کا ذکر کیا آپ سے مین اور انڈ کا فرق ہی ہے جاب کرنا کیریئر بنانا ایک عورت کا انڈ نہیں ہے ایک اچھی ماں بنانا ایک اچھی عورت بنانا ایک اچھی بیو بنانا ایک اچھے مسلمان مومن بنانا یہ انڈ ہے یہ آپ بن نہیں سکتی جب تک کہ آپ کے پاس علم نہ ہو اس کے لیے آپ کالیج ضرور جائیں یونیورسٹری ضرور جائیں اچھی سے اچھی عالی تعلیم لیجیے کوشش رہیں کہ آپ ٹیچنگ میں رہیں یا آپ میڈیسن میں آ جائیں یہ دو بہترین شعبہ جات ہیں خواتین کے لیے کارپورٹ لائف جو انسی ہے وہ میں کیونکہ کارپورٹ لیول پہ کام کرتا ہوں کنسلٹنٹ ہوں وہاں پہ انہوں نے ایسے ایسے ٹریپس ڈالے ہوئے ہیں اور یہ ریکارڈیڈ سٹویٹمنٹ جا رہی ہے اور یہ بڑا سخت لفظ میں کہنے لگا ہوں پوری دنیا میں امریکہ یورم میں ایک لاؤ ہے جس کو کہتے ہیں ایکوال ایمپلائیمنٹ اوپرچونٹیز ایکٹ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایکوال کمپنسیشن شوڈ بی پیڈ فر ایکوال ورک یعنی کہ ایک آدمی نے ایک آدمی نے آٹھ گھنڈے کام کیا ہے اس کی تنہا بھی وہی ہونی چاہی جائے یہ عورت ہے چاہے بچہ چاہے آدمی ہے یہ لاؤ ہے یہ پاکستان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے اس کا ملاحظہ کیجئے کہ اس ملک کو کتنی سادشیں اور ہماری کوئی شخص اس بارے میں بات نہیں کرتا ریسرچ بتاتی ہے کہ وہ جو جو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو معاشرے یہ ساری گیم ایکنومک وار ہے وہ معاشرے جہاں پہ عورت گھر میں رہتی ہے وہ معاشرے کنزیومرزم نہیں کرتے میں ایکنومک شبہ آپ انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کریں آپ کو نظر آئے گا جس معاشرے میں عورت گھر میں رہتی ہے وہ معاشرہ ایک بٹا دس خرچ کرتا ہے اب گیم ساری ہے خرچ کرنے کی کیونکہ آپ ایک انسان کو ایسے پیئے میں ڈال دیں نو سے پانچ والے میں کہ اس کے پاس نہ سوچ کا نہ غور کا نہ فکر کا میرے خیال ہماری آخری نسل ہے جس میں ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ جناب ہمارا اپنا گھر ہے ہماری نسلیں جو ہم سی ہیں وہ کیا کریں گی وہ بجائے ساری زندگی گھروں کی قسطیں اتارتی رہیں گی یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کسی کے خلاف آواز اٹھانا یا ایک مہینہ نوکری نہ ہونا اس کو اس چکر میں ڈال دیا گیا سپینڈنگ کے تنخواب ان کی بعد میں آتی ہے یہ پہلے کریٹ کارٹ پر کھنچ کر چکے ہوتے ہیں یہ کنزیومرزم سوسائیٹی بن رہی ہے اس کنزیومرزم کے لیے ایک چیز اور جس کی اشید ضرورت ہے وہ یہ ہے اور ان گھر میں نہ بیٹھے اب اس کا کیا کہیا جارہا ہے جس اور یہ بھی سارچہ بہلے بہلہ ہے فیف بریبن سوسائیٹی چاہے وہ خیسچینٹی ہے چاہے وہ جوئیزم ہے جوڈیزم ہے چاہے وہ انہیلیزم ہے جتنی بھی جا بودھزم ہے جتنی بھی فیف بریبن سوسائیٹیز ہے دے تینڈ تو سپینڈ ون ہاف آف دو پیپل ہوا نوٹ سیٹھ بریبن یعنی کی آپ میں کنٹینٹمنٹ آ جاتی ہے جب آپ کو پتا جل جاتا ہے آپ اسلام بر جا رہے ہیں بھولے میں آپ رکھ جاتے ہیں آپ بیرے میں رکھیں اور آپ کو پتا ہوگا میرے زندگی کا مقصد سلام بر جانا ہے تو ساغذر آپ بیرے میں گھر تو نہیں بنائیں گے آپ دو گھر انٹرز نہیں دکھا رہیں گے آپ مانا تو بھی شروع کریں گے گفرے سریز بھی کریں گے بھول جی تیل ڈالاو پانی پی ہوگا نکلو جی کیونکہ انڈ بھول ہے اب کنٹینٹمنٹ کیلئی ضروری ہے کہ یہ دنیا جس کی اوقات آپ کو ہے پتا ہونی چاہیے کہ یہ ٹیمٹریلی ہے اس کو انہوں نے آرٹ آف انٹیٹینمنٹ بنا دیا اب ہے ہر تین دنی نبا موبائل بھی چینج ہونا ہے سال بٹیلی بھی بدلنا ہے دو سال بڑاڑی بھی بدلنی ہے بس وہ اسی چکر میں لگے ہیں وہ اسی دنیا کے اندر تو وہ فیف ڈیفن سوسائیٹی میں یہ ایلیمنٹ نہیں ہوگا وہ تھوڑے سے ضرورت کے تحت چیز خریدیں گے چیزوں کو خریدنا ہے اپنی زندگی کا مقصد بھی بنا لیں گے اس کے لیے ضرورت ہے کہ عورت کو گھر سے نکالا جائے کیا ہوگا ایک عورت گھر سے نکلتی گاڑی ایک ہوجائے دو صبح ناشتہ کٹھا نہیں ہوگا رابعہ کھانا کٹھا نہیں کھائے جائے گا بچوں کا کھانا بھی لا جا ہوجائے گا برگر بکے گا مکڈاللز بکے گا کنٹکی بکے گا صبح ناشتہ جونس ہے وہ شاید آپ ڈنکن ڈانٹ سے خریدیں گے لانڈری بکے گی گھر میں مشین بھی نہیں رہ گی گاڑیاں بھی دو ہو جائیں گی اب دو تمخائیں آ رہی ہیں دو بینٹس ہیں عورت کا دماغ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے گا وہ یہ بھی کہے گی نہیں یہ دیکھو میرا ذیان نہیں کرتا یہ نہیں کرتا گھر میں مایکروفر بھی آئے گا دو فریج بھی آ جائیں گے اب ہار کمرے میں ٹی وی بھی آنا شروع ہو جائے گا صبح ایک عورت کے ایکسٹرہ جاب کی وجہ سے پورا فیملی فیبرک سوشل فیبرک ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے سوشل فیبرک ٹوٹ جائے گا وہ جو فیملی سسٹم ہمارا ایک سٹرنٹ ہے جس کی وجہ سے خرانہ خاصتہ دنیا میں حرات ہیں ریسلس کے مطابق 1.7 ملین گھر لوگوں کے گھر دنکوں نے واپس لے لیا امریکہ میں صرف پچھلے تین مہینے میں وہ کس نہیں پی کر سکے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے کوئی بیٹا تکلیف میں آیا باپ نے عدار دے دیا برے بائی نے عدار دے دیا اس نے عدار دے دیا ان کو چھدید تکلیف ہے کہ یہ چھے لوگ ایک گھرنے کیوں رہتے ہیں یہ چھے گھر کیوں نہیں لیتے یہ چھے گھریاں کیوں نہیں چلتی یہ چھے موبائل کیوں نہیں ہے ہر کمرے میں ساتھ پر ٹی وی کیوں نہیں ہے وہ تکلیف ہے اس کے لیے ضروری ہے اور آپ کو گھرسے نکالا دیا اور اب وہ کیا استعمال کر رہے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز کی میں نے سٹیٹمنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور خود مو سے پڑی ہیں جس میں لکھا ہوا ہے جو اوپن کلیر کٹ ویولیشن ہے ایون کے ان کمپنیوں کے اپنے ٹیرنٹ آفیسیز کی پرمیسی جس میں ایکوئل امپرامیٹ اپرچونی ڈیکٹ کی اور وہ کیا ہے وہی پہ اپ ٹویٹی فائی پرسنٹ اپ ٹویٹی پرسنٹ پریمیم سیلیریز ٹو تھا فی ملے ملائی ایک تو عورت کام کام کرے گی اور اس کو وہ پچیس سے تیس فیسے زیادہ تمہار دینے کو پیار ہے کہ کسی طریقہ سے گھر سے نکالا ہے کیوں؟ یہ جب گھر سے نکلے گی باقی کمام باقی ایکٹیویٹی شروع ہوجاتی ہے اور سوشل سسٹم کا پولاب شروع ہوجاتا ہے تو یہ جناب وہ ہتھکنڈے ہیوز کر رہے ہیں یہ ٹوے کے آگے انہوں نے اس طرح گوڑیاں رکھی ہی ہیں اور ہم لوگ اس پر ٹرائپ ہوتے ہیں میری اپنی قسمیہ طور پر دو ہزار چار دو ہزار چار کی کلاس میری میں کلاس میں پڑھاتا تھا سٹوڈیجک مانیجمنٹ اور چینج مانیجمنٹ کا سبجک میرے ایک ہی کالج سے ایک ہی کلاس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں نے شادی کی وہ دونوں نے جوب شروع کر دی دونوں نے ایم بی اے کیا ہوا تھا چار سال کے بعد لڑکے کی تنخواہ ساٹھ پینسٹھ ہزار پر لڑکی کی تنخواہ ڈیڑھ لاکھ سے اوپر جا چکی ہے اور اب انہوں نے فیصلہ یہ کیا ہے بقادہ طور پر اگریڈ ہو کے کہ جناب لڑکا گھر بیٹھ کے بچوں مسلم آلتا ہے اور لڑکی نوکری کرتی ہے یہ اسلام وقت میں دو دو رہتے ہیں لٹرلی یہ اگریڈ دونوں نے کر دی تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آئندہ دور میں آپ عورت گھر سے نکل آیا خدا کی قسم میرا ایک ایمان ہے کہ اللہ نے جو رسک دیا وہ فیملی کا رسک پری ڈیٹرمنٹ ہے اگر عورت گھر سے نکل دے گی رسک کی تلاش دیں تو وہ ستے اناس کر دے گی آدمی کے رسک کا بھی کیونکہ جو رسک ہے فرض کریں اللہ نے دو سوزار دیا ہے دو سوزارہ وہ آدمی کا دو سوزارہ ہاں عورت کا کام کیا ہے پیار محبت حلال آدمی کو فوس بنائے آدمی کو تیار کرے آدمی کو موٹیویٹ کرے اس کو پمپ کرے اس کو ڈیویلپ کرے اس کی ہلپ کرے یہ نہیں اچھا تم نہیں کرتے میں آ جاتی ہوں ہوگا کیا عورت کا پیچہ کھائے گا تو آدمی کا کام ہونے چیز ہو جائے گا میں اپنی آنکھوں کے سم نے یہ دیکھتا ہوں میرے پورے گروپ میں سے میں واحد بندہ ہوں جس نے کبھی آج تر زندگی میں بی بی سے ایک ربیہ کام نہیں کروایا الحمدللہ میرے انکم اور باقی جن کی گھروں میں تین تین ہیں ایک کی کالیج یونیسٹیوں سے پڑھ کے آئیں ان کی انکم میں کمپیرزن نہیں ہے اسی وجہ سے پیجے ہسٹ میں مجھے بندہ ہوں میں کیوں نہیں دیتے باد ہوں تو خدارہ پروفیشنل سٹیڈی کی وجہ سے گریلی ذمہ داری کو اپنا فرط نہ سمجھنا کرنا بہت ضروری ہے ایک اچھی بیوی بننے کے لیے اچھے حالات اچھی ماں بننے کے لیے تاکہ آپ اولاد آپ کی کریڈیبیلیٹی ماننے اولاد آپ کو اس سے انسپائر ہو اور کل کو خورانہ خواستہ کوئی ایسے حالات آجائیں کہ آپ کا حسبان اس کا عقل نہ ہو تو بجائے اس کے کہ آپ کمپرومائز کر کے ساری زندگی ایک ایسے گدے کے ساتھ زندگی گزار دیں رزق کے خوف میں جو کہ ایک اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں تھا اور کہ آپ ایسی خاندان کی بنیاد ڈالتا ہے جس کے اثرات اگری نصر میں بھی جائیں گے اگر آپ کے پاس تھوڑی سی یہ سپورٹ اویلیپل ہوگی کہ آپ خود کما سکتی ہیں تو شاید آپ کسی کا ایکسپلائٹ نہ ہو سکیں اس حد تک آپ کو تیار رہنا چاہیے ویسے بھی مومنگ کی نشانی ہے کہ وہ تیار رہتا ہے ضروری نہیں کہ آپ نے اس کو ایسا پروفیشن نائن ٹو فائی جواب کرنا ہے کبھی ایسا میڈیسن کے بارے میں اور ٹیچنگ ایسے پروفیشن ہیں جس میں آپ کو یہ چوئیس مل جاتی ہے کہ آپ جب دل کریں دو گلاسیں پڑھا لیں ایک پڑھا لیں تین پڑھا لیں میڈیسن کا بھی ہے کہ ایک گھنڈے کی پریکٹیس ہے تو ایک گھنڈے کی کرنا چاہیں تو ایک گھنڈے کی کرنا چاہیں میں دو گھنڈے کبھی حالات خراب ہو تین میں گھنڈے کر لیں تو میرا خیال یہ ہی ہے کہ عورت کو اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہیے ٹیلی فونک دوستی ہے لڑکوں لڑکیوں بہت بڑھتی ہے اس کا کہ میں کیا بتا سکتا ہوں ان کے موبائل لے کے واپس کھا دیا جائے بہت سنسٹیف ٹوپک ہے میں اس سوال سے پہلے آپ کو اس کی وجوہات بتاؤں گا انسان مرد اور عورت کی نفسیات بتانا چاہوں گا آج کل کا محول بتانا چاہوں گا اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب یہ سارے کا سارا جب یہ محول کریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا وجہ رہتی ہے یا نہیں رہتی تو اگر کبھی دعا ٹاپک ہوا تو اس سوال کا ہم چوزنگ